میں اس کو یوگا کے حد تک جائز سمجھتا ہوں البتہ عبادت کے حد تک یہ لا جائز ہے اور اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کریئٹر کو مانتے ہیں کریئشن کو نہیں مانتے ہیں اور میں بار بار یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہے وہ چیزیں کریئشن کے ذمہ میں آتی ہیں کریئٹر کے ذمہ میں آتی ہیں اور کریئٹر کی ذمہ میں صرف اللہ کی ذات ہے اور وہی اسی کی عبادت ہمیں جانی ہے جہاں سوال اگر یوگا کے حد تک کیا جائے تو اسے کوئی حد نہیں ہے اسلام میں بھی ایگزرسائز کی اجازت ہے پرنی کی اجازت ہے اور اسے کوئی حد نہیں ہے وائٹمن بی کے لیے اگر لوگ دوب میں بیٹھیں تو اسے کوئی حد نہیں ہے سورج کی طرح رخ کریں تو اسے کوئی حد نہیں ہے لیکن عبادت نہیں کر سکتے ہیں سورج چاند یہ سب چیزیں ہیں جن کی عبادت نہیں کر سکتی ہیں ہندو اپنے طریقے سے اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اگر ان لوگ تو اس میں ہم ان کو نہیں کہ سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے ہم ان کو اپنے نماز کے لئے لئے بلا سکتے ہیں اسی طریقے سے وہ ہمارے دینی معاملات میں ہمیں مجبور نہیں ہی کر سکتے کوئی کے سنسد میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں وائرینٹ بہت فترنات ہیں جو اومیکران کا ہے اور اس میں احتیاط کی ضرورت ہے اور ایس او پیز کا خیال رکھا جائیں لوگ اپروپریٹ کوئی بہیوئر کو اپنائیں بازارت طور احتیاط سے کام لیں مساجد میں جاتے وقت کم تیلاد میں لوگ جائیں اور جب بھی جائیں تو دوری بنا کے رہیں نماز کے صفوں میں بھی فاصلے رکھیں اور یہ سب چیزیں ہیں جس طریقے سے ہم پہلے سے ہم نے دو لہروں کو تقریب شکست دی دی یہاں بھی جمع کشمیر میں اور میں جمع کشمیر کے عوام سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی صحت میں خیال رکھنا ہے اور بلکہ دوسروں کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہماری لیے ضروری ہے اور جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے لئے کورنٹین کا انتظام کیا جائیں ان کو کورنٹین ٹینڈرز میں رکھتا جائیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تورسٹ بھی بہت کم یہاں آ جائیں بلکہ اس کے علاوہ جو آرمر فورسز کے لوگ یہاں آتے ہیں ان کی بہت زیادہ جانجور چاہتا ہونی چاہتے ہیں یہاں آنے سے پہلے موسیقی